بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکی سیاست اس وقت بند گلی میں داخل ہو چکی ہے علی امین گنڈاپور نے طاقتوروں کو ٹکر دی ہے اور اب آج ایک اجلاس کے اندر کیا ہوا اس کی تفصیل اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے عدالت کے اندر شیم شیم کے نارے کیوں لگے جب جج نے سر پکڑ لیا اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے فواد چودری نے آج ایک لمبا چھکا مارا ہے کس طرح میلہ لوٹے ہیں یہ بھی آپ کو بتانا ہے اور ابو زابی میں شہباز شریف نے آج کیا کہا ہے کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ بھی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اغا کریں گے ایک بڑی عام خبر آصف بشیر چودری ہیں جیو نیوز کے رپورٹر ہیں پچھلے چند دنوں سے اگرچہ یہ خبر شہری اقتدار کے اندر چل رہی تھی لیکن اب انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے بڑے با خبر صافی ہیں کہ موسن نقوی کی چھٹی ہونے جاری ہے اور اس کی جگہ پہ رانہ سنا اللہ کو چار دیا جارہا ہے اور اس کے کئی وجوہات ہیں ایک جو ذکر ہے وہ دوست ممالک کچھ حوالے سے بھی دعویٰ کیا گیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے چونکہ وزیر داخلہ نے جس طرح بھی کار ڈھانا ہوتا ہے تو اس نے جو حکومت ہوتی ہے جو سیاسی جماعتی ہوتی ہیں حکومت کے اندر ان کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے لیکن موسن نقوی جو ہے وہ چونکہ حکومت کو تو ڈیفینڈ کرنی رہے اور سب کو پتا ہے کہ وہ کن کی اشیر باد کے ساتھ وزیر داخلہ ہیں تو یہ جو خبر ہے آپ اسلام آباد کے حلقوں میں عام ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر جو موسن نقوی ہیں وہ چھٹی ہونے جاری ہے اور رانہ سناولہ ان کی جگہ پر جو ہے وہ لیں گے لیکن آپ کو علم ہے یہ ظلم پر مقابلہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ ظالم ہے اس کو وہ جگہ دینی ہے یہ بڑا خصوص ہے جو پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے رہو فسن اس کے حوالے سے پولیس نے اسلام آباد پولیس نے پھر دعویٰ کیا ہے کہ تفتیش پڑے پروفیشنل انداز میں کر رہے ہیں تمام شوایط اور ثبوتوں کو جمع کر رہے ہیں کیس کی تفتیش انصاف کے مطابق ہو رہی ہے اسلام آباد پولیس میرٹ اور قانون کی عملداری پر یقین رکھتی ہے خدمت خلق اسلام آباد پولیس کا نصب الہین ہے یہ تو ساری پولیس کا نصب الہین ہے لیکن نصب الہین کو یاد کرنا اور عمل کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے چونکہ میں چند خبریں تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عمران خان نے یہ کہا ہے آج کے رہائی کے بعد وہ ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے رہائی کی باتیں بہرحال شروع ہو گئی ہیں تو آج عدد کیس تھا بہت ساری رپورٹنگ اس کے اندر ہوئی ہے لیکن ایک لمحے کے اندر وہاں پہ اتنے گندے دلائل سرکاری وکیل نے دیئے ہیں کہ وہ گندے دلائل ہی اب ان کو کہیں گے چونکہ میاں بی بی کی علیتگی ہوئی اور ایک نئی جگہ پہ شادی ہوئی ہو اس کو جس انداز کے اندر سرکاری وکیل نے بیان کیا یہ بڑا افسوسناک پہلو تھا خواہر مانے کا ایک سابق شور کی حسیت سے زیب ان کو بھی نہیں دیتا لیکن ان کی مو سے بات نکلنا اور ہے لیکن سرکاری وکیل کو اس کو اس انداز کے اندر لینا بہرحال حیران کن ہے اور اس وقت شیم شیم کے نارے بھی لگیں اب اس کے اندر جو اے انہوں نے کہا نکاح ختم کرنے کا مطالبہ نہیں کیا دورانے عدد نکاح کرنے پر سزا ہے پراسیکیوٹر ادنان علی ہیں یہ جملے پر پیٹی ہے یہ خواتین کارگنان کا کمرہ آدالل میں شیم شیم کرا رہے خواہر مانے کا اور گشرا بی بی نے انیس سو انانوے میں شادی کی انسی خوشی زندگی گودار رہتے اٹھائیس سال شادی کا عرصہ رہا پانچ بچے ہوئے لیکن عمران خان کی مداخل سے گشرا بی بی کو تلاق ہوئی پراسیکیوٹر اب عدد میں شادی کرنا جائز ہے یا نہیں صدا ہو سکتی ہے یا نہیں اس کا کیس ہے عدد مکمل ہونا ضروری ہے کیونکہ شادی کا انحصار عدد پر ہے ہمارے معاشرے میں پیر کے کہنے پر قتل ہو جاتے ہیں پیری مریدی ہمارے معاشرے میں عام ہے یہ اب پیری مریدی اور وہ جادو ٹونا اور وہ ایسے یعنی یہ سرکاری وقالت ہو رہی ہے صرف یہ کہ میں آج جو ہے نا وہ گندہ کر کے آیا ہوں اور یہ شاید شاباش لینی ہوتی ہے ایسے دلائل نہ دے جس سے دل آداری ہو بکیر عثمان گل کا اعتراض کپریل پروسیکیوٹر رانہ آسن عباس نے کہا نو جو موقف ہے وہ اختیار کیا اور اس طرح کے باتیں بہرحال عدالت کے اندر شیم شیم کے نعرے لگے ہیں مزید میں الفاظ آپ کے سامنے نہیں رکھنا جاتا اور انہوں نے اس طرح گند اچھالنے کی آج جو ہے وہ کوشش کی ہے اچھا ایک اور بڑی ڈیولیمنٹ ہے اور وہ ہے فواد چودری فواد چودری کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس پر عمران اسماعیل جو ہے اس نے بھی بڑا اس کو انڈورس کیا حالانکہ عمران اسماعیل تو ادھر چلا گیا تھا ہاچھا اب یہ ایک بات بڑی عام کی ہے چودری فواد نے وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ان عام کیوں کے تفسریں پڑھ کر حیران ہو جاتا ہوں جو لکھ رہے ہیں کہ پروید علیہ اور شاہ عبود کی رہائی مائنس عمران خان فرمولہ ہے ان بزر جمہوروں نے ایک دن کوئی تکلیف نہیں دیکھی اور مہینوں پر مندے سلاسل رہنے والے جو لیڈرشپ ہے اس پر بوتان لگا رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں عمران خان کے بغیر پاکستان کی کوئی سیاست نہیں ہے عمران خان پاکستان کے موزے تنگ ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے جیسے قائد آدم ہے پاکستان کے بانی کی ایسی ہے سے تو اب پاکستان کی جو ریاست اور سیاست ہے وہ عمران خان کے بغیر نامکمل ہے یہ اب کہنا ہی یہ بڑی بے وکوفی ہے اس پر عمران اسماعیل نے کہا میں آپ کے ساتھ متفق ہوں خان کے بغیر سیاست کا سوچنا بھی بے وکوفی سے کام نہیں ہے اب یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو زہرہ چھوڑ گئے چلو فواد چوزری نے تو نہیں چھوڑا وہ جس انداز کے اندر پتہ ہے سب کو عمران اسماعیل چھوڑ گیا ان پر تنقید بھی ہوتی ہے لیکن یہ ساری بات جو ہے وہ انہوں نے آج کھل کر بات کی ہے اچھا دوسری جو بڑی خبر ہے بنیادی طور پہ ایک تو عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے آج شہباز شریف جو ہے شہباز شریف نے آج ابو زابی کے اندر گفتگو کی ہے اور یہ گفتگو بڑی حیران کن ہے یہ آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے کہ شہباز شریف ویسے شریف خاندان پورا عدقار اور فنکار بڑھا ہے اور فنکاری اس حد تک ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں دعوے عجیب ہیں یعنی آپ نے ایک درہ مانگنا ہے میں مانگنے آیا ہوں اور یہ وہ اب مہتحدہ عرب امارات نے دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا یہ اعلان تو ہمارے حکومت کا دعوے ہے دیکھتے ہیں ان کا کس مد کے اندر ہوگا اب ہوتا یہ ہے کہ اگر پاکستان نے کوئی اساسیں بیچنے ہیں تو اس کو بھی بعض اوقات سرمایہ کاری کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ پیسہ تو آئے گا ہمارے منرلز ہیں خزانے ہیں وہ ڈھونڈنے ہیں پہلے پچاس فیصد ترکی کمپنی کا ہے اور پچاس فیصد ہمارا ہے تو اب اپنا جو پچاس فیصد ہمارا ہے اس میں ہم جو بھی زخائر ہیں وہ ہم نکالنے کے لیے مزید پچیس پرسنٹ اگر کسی کو دیتے ہیں تو اس کو بھی بعض اوقات سرمایہ کاری کا نام دیا جاتا ہے اب اس کے مختلف پورشنڈ ہیں اب انہوں نے ایک عجیب بات کی ابھی آپ نے مذاقرات کے لیے آئی ایمہ فروفت آیا ہوا ہے بھیک مانگ رہے ہیں اور یہاں پہ دعوے یہ کر رہے ہیں پتہ ہے کہ یوں ہی نے آپ پیسہ کوئی نہیں دینا اور وہاں پہ ایک فنکاری بارالہاد ہے شباہ شریف کہتے ہیں کشکول توڑ دیا ہے اقوام عالم قرض یا امداد سے نہیں محنت و لگن سے ترقی کرتی ہیں اس جذبے کے ساتھ ہمیں خود انعصاری کی منزل کو حاصل کرنا ہے یہ یوں ہی کے اندر شباہ شریف تقریر کر رہا ہے اب یار اندازہ کریں اللہ کی قسم پھر وہ کہتے ہیں پاکستان یعنی تقریر کر رہا ہے اور سب کو پتہ ہے یار یہ بیکاری ہیں لیکن ایسے مطلب ہے اعتماد کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے بھارال زبردست جو ہے وہ اداخاری فنکاری شریف خاندان پہ پیچھے بس ہے وزیراعظم نے پاکستان اور یو اے کی آئی ٹی کامپنیوں کے درمیان شراکتداری پر یہ سیشن سے خطاب کی ہے صدر جو یو اے ہیں ان کی تعریف کی ہے شیخ محمد بن زید کی اور کہا ہے کہ متحدہ آرم امارات اور اس وقت انفارمیشن ٹکلارجوی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جدید خطوط پر آئی ٹی انفرسٹرکچر کو استوار کر رہا ہے پاکستان وہ کہتے ہیں ہمارے بچے بڑے ہنا آ رہے ہیں ہم یوت کو امپاور کر رہے ہیں بھئی کیسا امپاور کر رہے ہیں یوت آپ کو بتا ہے آپ کے خلاف ہے زینی دور پہ آپ فارم سنتالیس پہ آئے ہیں اور آپ کبھی ایکس پہ پبندی لگاتے ہیں کبھی آپ قانون سادیاں کرتے ہیں کوئی آپ کے خلاف جو ہے اختلاف رائے نہ کر لیں تو آپ یہ امپاور کر رہے ہیں جیلوں کے اندر لوگوں کو ڈال رہے ہیں گھروں پہ حملے کر رہے ہیں انسانی حقوق کے خلاف وردیاں کر رہے ہیں آئین قانون کو آپ نے پاؤں تلے روندہ ہوا ہے اور روند رہے ہیں اور یہ آپ یعنی دعوے ایتھے کہ بھئی ہر ملک اتفارت خانہ ہے یہاں اسلام آباد کے اندر تو کیا ان کو نظر نہیں آتا کیا ان کو نہیں پتا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ کے دعوے وہ عجیب ہیں پاکستان اپنی آبادی جس میں اکثریت نوجوانیوں کی اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت مواقع موجود ہیں اس میں تو شاکی کو نہیں مواقع ہیں لیکن آپ ہٹیں گے تو مواقع سے جو ہے وہ نوجوان فائدہ اٹھائیں گے ہماری آبادی کا ساٹھ فیصد اکثریت پندرہ ستیس سال کے درمیان ہے اور یہ اکثریت بھی آپ کے خلاف ہے اسی وجہ سے آپ نہیں کر رہے ہیں میں نے اپنی حکومت کی اڑھائی ماں کے دوران زیادہ تر وقت آئی ٹی کے شعبے کے روک کے لیے کیا ہے ذرات مادنیات انفرمیشن ٹکنالوجی اپنے نوجوانوں کو باختیار بنانے برامدات بڑھانے سنت اور دیگر شعبوں پر توجہ مرکود کی ہے آئی ٹی پروفیشنلز معیشت کے تمام شعبوں میں ڈیجیٹل آئیز کرنے کے لیے تاکہ جو انکم جنریٹ ہو رہی ہے مختلف ذرائع سے تو وہ بھی آپ کو بند کرنے آپ کو کیا اس یعنی ان چیزوں سے تو یہ اس طرح کی گفتگو انہوں نے کیا ہے کشکول جو ہے نا وہ ابو زابی کے اندر پھینک کے شعباز شریف آگئے ہیں اب یہ عجیب بات ہے بارالپتہ نہیں آپ کو عجیب لگتی ہے یا نہیں اب دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے درخواست تائر کیا کہ نیب ترامین کیس میں سپریم کورڈ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتا ہوں ذاتی حیثیت میں پیش کرنے اور عدالتی کاروائی بارہ راست نشر کرنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے بے بنیاد لغو اور جوٹے مقدمات میں نہ حق قید کا سامنا کرنے کے باوجود عمران خان خود پیش ہوگا قومی مفاد کا مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں یہ تحریک انصاب میں آلامیہ جاری کی ہے تابق وزر آدم عمران خان نہ صرف قومی بلکہ ملک کے سب سے بڑی اور مقبول جماعت کے قائد ہیں عمران خان وہ واحد شخص ہیں جو ملک میں کرپشن اور اس میں ملوث مجرمان کے خلاف سب سے موثر اور طوانہ آواز ثابت ہوئے ہیں تو اس طرح انہوں نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی ہے دیکھتے ہیں لائیو ٹیلیکاسٹ ہوگا عمران خان کو بولنے بھی دیا جائے گا یا نہیں تیس مئی اس حوالے سے انتہائی اہمیت کی عامل ہے اب موثر نقوی ہو یا رانا سناؤلہ قوم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا چونکہ ان کا رویہ ان کا مزاج عام انسان اور پاکستانی کے لیے ایک جیسا ہے بہرحال ایک بند گلی کے اندر معاملات ہیں ایک طرف جو کچھ جن کو ٹوٹ سمجھے جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی عمران خان لمبے عرصے تک کے لیے جیل ہے دور دور تک ان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے جو ان کو بتایا گیا ہے اب آگے بیس مئی کے نو مئی کے قیصد ہیں ان میں کس طرح ڈالنا ہے یہ پلان تو سارا کیا ہوگا اور پھر ایک اور کیس توشہ خانہ کا بھی بنایا ہوا ہے اس میں کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں کے اندر آئیں گی دیکھتے ہیں بارل پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات